اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے ذر کی طلب کے بارے میں ڈیمانڈ فر منی کے بارے میں ذر کی طلب سے مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نقدی کی شکل میں پیسے اپنے پاس کیوں رکھنا چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے اور جتنی زیادہ خواہش ہوگی ذر نقد کو پاس رکھنے کی اتنی ذر کی طلب زیادہ ہوگی اور جتنی لوگ نقدی کو کم رکھنا چاہیں گے اتنی ذر کی طلب کم ہو جائے گی ذر کی طلب کا انحصار کن باتوں پر ہے یعنی ذر کی طلب کن مقاصد کے لیے کی جاتی ہے سب سے پہلا مقصد ہے کہ ہوسول موٹیو گریلو مقاصد کے لیے لوگ اپنی ڈیلی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے خوراک رہائش لباس ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نقدی کو اپنے پاس رکھنا جاتے ہیں اور ایک اور بات بھی ہے جس شخص کی امنی زیادہ ہوگی اس کا خرچ بھی زیادہ ہے سافظہر ہے تو وہ اپنی حصولیات اور حصائشات کے لیے بھی روپے کو اپنے پاس رکھنا چاہے گا گریب آدمی کی ضروریات چونکہ محدود ہوتی ہیں تو اس لیے وہ کم اخراجات کرتا ہے اس لیے وہ ذر نقد کو کم طلب کرے گا گریلو مقاصد کے بعد دوسرا ہے جی کاروباری ضروریات کے لیے بزنس موٹیو دوسرا موٹیو یہ ہوتا ہے کاروباری حضرات چونکہ مال کی خریدوں فروخت کرتے ہیں انہوں مڈیوں سے مال لانا پڑتا ہے ٹھیک ہے انہیں ٹرانسپورٹیشن کاسٹ پے کرنا پڑتی ہے ٹھیک ہے اور مختلف قسم کی ادائیوں کے لیے انہیں ذر نقد چاہیے ہوتا ہے لوگ اس لیے کاروباری ضروریات کے لیے بھی ذر نقد کو طلب کرتے ہیں اس لیے ذر کی طلب صورتحال میں زیادہ ہو جاتی ہے تیسرا ہے جی محرک پیش بندی یا پریکاوشنری موٹیف کچھ لوگ اس لیے بھی ذر نقد پاس رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ احتیاط کے طور پر پر پرکاوشنز کے طور پر کہ فیوچر میں اللہ نہ کرے کوئی برے علاہ آتا آجاتے ہیں یا بچوں کی شادی تعلیم یا کوئی جو اموات کا یا موت کا حادثے کا بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس صورت میں ناغانی خراجات کے لیے کچھ رقم اپنے پاس رکھتے ہیں اور انفیکٹ وہ رسک سے بچنے کے لیے جو رقم اپنے پاس نقدی کی صورت میں رکھنا چاہتے ہیں یہ جو موٹو ہیں ان کو جن کے لیے رقم رکھی جاتی ہے ان کو انگلیس میں کہتے ہیں transaction demand for money یا mtd تو یہ جیسے جیسے امدنی میں اضافہ ہوتا ہے transaction demand for money میں بھی زیادہ اضافہ ہوگا یعنی لوگوں کے اگر امدنی میں بڑھتی جائیں گی تو وہ روز مرہ جو ضروریات ہیں یا جو ریکشنی موٹو کے تحت پیسے ہیں وہ پہلے سے زیادہ رکھیں ہیں اور چوتھا پوائنٹ تھا جس کے لیے لوگ پیسے رکھنا چاہتے ہیں وہ ہیں speculative motive مورک تخمین یا سٹہ بازی لوگ سٹے کے لیے پیسے کو نقد رکھنا چاہتے ہیں سٹہ بازی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کر کے جو منافع کم آ جاتا ہے ایک سٹہ باز کی مارکیٹ پر نظر ہوتی ہے شہاہ کی قیمتوں میں نظر ہوتی ہے جب کسی شہاہ کی قیمتیں گے رہی ہوں تو وہ چاہتا ہے کہ وہ چیزیں خرید لیں لیکن جب وہ قیمتیں بڑھ رہیں گے وہ ان چیزوں کو بیچ لے گا ان تمام مقاصد کے لیے اسے ذرہ نقص چاہیے ہوتا ہے سٹہ بازار حصے میں بھی سٹے بازی ہوتی ہے وہاں سے بھی شیئرز خرید لیا جاتے ہیں ان مقاصد کے لیے ذرہ کو طلب کیا جاتا ہے اس سے کہتے ہیں speculative demand for money اس کا شرح سود کے ساتھ relationship ہے شرح سود کم ہوگی تو ہم بینکوں میں پیسے رکھنے کی بجائے سٹے میں پیسے لگائیں اور اگر شرح سود زیادہ ہوگی تو پھر سٹے کے لیے ذرہ کی طلب کم ہو جائے گی اور ہم لوگ بینکوں میں پیسے راکے منافع کمائیں شکریہ شکریہ شکریہ